بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سب سے پہلے جمعہ کی مبارک بات سب کو تو اللہ تعالیٰ آج کے دن کے حوالے سے سب کی جو ہے وہ دعاں کو مقبول کرمائے تو چلیں بلوک کا آگاز کرتے ہیں ابھی ہو رہے ہیں بارہ بچے کا ٹائم ہے تو دوپہر کا ٹائم ہونے جا رہے ہیں تو ابھی دعاور صاحب بھی سکول سے آئے ہیں یہاں پہ میں نے ایک ماسک ریڈی کیا ہے سر پہ لگانے کے لیے جس میں میں نے یوگرٹ دھالا ہے اور اس میں صرف انڈے کی جو یوگرٹ ہوتی ہے جیلو والی زردی صرف وہ ایڈ کی ہے ایک اور ایک میں نے سرسوں کا تیل لے کے اس کے اندر کولانجی کے بیج ہوتے ہیں وہ جلائے تھے تو اس کا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے آئل بنا کے یہ رکھا ہوا ہے یہ بہت مفید ہے کان میں درد ہو ناک میں کوئی دانا نکلایا ہو اس اس کا ایک ڈراب ڈال دے تو بڑا مفید ہے یہ آئل جو ہے آپ گھر پہ بنا سکتے اس صرف کرنا کیا ہے کہ سرسوں کا آئل لیا اس کو پین میں گرم کر لیا اس کے اندر بلیک سیڈ سٹار یہ ایک تھوڑا سے جلنے کی ذرا سمیل لاجے اس کی تو ساتھی فلیم بند کر دینی اور یہ پھر چھان کے یہ آئل یوز کر لینا ہے اور کافی آپ کا یہ چلا جاتا ہے ٹائم تو یہ ہی آئل میں نے اس میں ایک چمچ کے جتنا یہ بھی آئل اس میں میں ایڈ کر دیا اور یہ میں اپنے سر پہ اور داور کے سر پہ جو ہے بالوں میں اچھے سے اپلائے کر دوں گی اور اس کے داور کے ساتھ میں اپلائے کر دوں گی اور اس کے بعد بھی ہم سر واش کر لیں گے تو یہاں پہ داور کے بھی ساتھ میں میں لگا لیتی ہوں انگلی کے پوروں کی مدد سے لگائیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے اب بعد نسبت کے برش وغیرہ کے مدد سے میں ہمیشہ انگلی کے جو ہوتی ہیں ٹپس یہ آگے جن کو پوریں بولتے ہیں انہی کے مدد سے اپلائے کر دیں بیٹری ہمیں بیٹری ہے ہمیں بیٹری ہے اس کو چارجنگ پر لگا لیتی ہیں پہلے اس کو چارجنگ پر لگا لگا لیتی ہیں یہاں پہ دعور صاحب کا فرائیڈی کو ہوتا ہے ڈریس دے تو یہ بھی آ چکے ہیں ابھی بیٹری چارج ہو جائے گی بچوں کی ٹیپ کی بیٹری نہ چارج ہوئی ہونا بس ساتھی مو لٹک جاتے ہیں چلو اسلام علیکم بولو چلو 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 میرا بیٹا بولو بیٹے بولو بیٹے جو چلو دیس پہتے ہیں آپ کی شرٹ کو اتا رہا کریں چلو بیٹھو نیچے سے یہ بنیان دیا ہے چلو بیٹھو نیچے کوئی بات نے بھی چاہتے ہیں چلو باتھو نیچے ہی بیٹھ جو ایسے گوڈ بوائی گوڈ 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 چلو نیچے مو کرو یہ ماسک لگا رہی ہے یوگر تا کیا ہوئی ہے وہ تھوڑا سا سر کو بھی آپ کو سکون ملے گا اور بال بھی آپ کے اور اچھے ہو جائے گی ابھی میں نے داور کے بھی جو تھے ہیرز وہاں پہ ماسک پلائے کر دیا اپنے بھی میں نے لگا لیا تو ہم میں جلدی سے جو ہے دپہر کی کوکنگ کر لوں یہاں پہ میں نے آلو بوائل کیا ہوئے تھے آج میرا تھا کہ نرگسی کوفتے انڈے والے جو تھے نرگسی کوفتے وہ بنائے جائے تو اسے کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی چکنی بنا لوں گی تو دپہر کا کھانا بہتری جو ہے پر جائے گا کیونکہ آج کل دپہر میں اسی طرح کی چیز کھانے کو دل کرتا ہے تو جلدی سے آلو تو میں نے بوائل کر کے رکھ لیں ہم کو جلدی سے پیل آف کرتی ہوں ساتھ ہی پہلے مچیزیں بھلا کر رکھیں سمپل کچھ بھی نہیں میں اس میں صرف پیاس کش کر کے ڈالوں گی اور ڈیپ فریزر میں میں یہاں پڑھیں گے سبس میں چینگیں میں دو تین دے لوں گی یہ ڈال لوں گی اور پی ڈالے گا ہاں سبس دھنیا سبس دھنیا ڈالوں گی اور اس کے ساتھ جو ہے لیسن پورٹر میں ایسی ایڈ کر لوں گی سبس دھنیا ڈالوں گی اور گرم مسادہ سبس میچ کٹی وی لار میچ دھنیا پاورڈر نمک ہالدی پاورڈر اور گرم مسادہ یہ ڈال کے تو اچھے سے اس کو کھا لیا میچ اور اب اس طرح انڈوں کی میں نے کٹنگ کر لی ایک انڈا لے کے اس کے درمیان میں کٹنگ اور اب یہ تھوڑا سا مکسچر ہاتھ میں لیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے یہ انڈا اور اس کو ہر طرف سے اچھے سے ہم نے کور کر دینا ہے کہ انڈا برکل نظر نہ آئے یوں یہ اس طرح یہ بنا کے تو پیدے میں رکھ لیتی ہوں اور اس کی میں بیسن کے ساتھ کوڈنگ کر کے پھر اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے ایک اور میں بنانا بتا دیتی ہوں یہ دوپہر کے ٹائم میں بہت مزا آتا ہے روٹی کے ساتھ اور ساتھ چٹنی وغیرہ ہو بہت مزا آتا ہے فرائز روک کیجئے گا آپ بہت مزا آتا ہے اپنا دوسرا جو کوکنگ چینل اس پر بنانا بتا چکی ہوں تو آج تھا تو اس چینل پر بھی پکھا بھی دیتی ہوں اور دوپہر کا کھانا بھی اس طرح کھا ہو جائے گا باقی اگر مکسچر بچ بھی گیا تو اس کے ہمٹکیاں بنا کر رکھ لیں گے اس طرح جو ہے وہ چیز زائے نہیں جائے گی بلکہ یہی جو ہوتا ہے نا آلو کی ٹکیوں کا یہ مکسچر اسی کو لے کے تو آنڈے پھینٹ کے اس میں یہ مکسچر ڈال کے تو آفرائی کر لیں زبادہ سی ایک آملیٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے اور بہت مزے کہ اس کی آملیٹ لگتی ہے آلو کی اس طرح وہ بیا بنا سکتے ہیں کوکنگ کی دنیا ویسی بہت وسیع ہے ایک آپ دو انگریڈینٹس پکڑو تو بے شمار چیزیں جہاں وہ بن جاتی ہیں بات یہ کہ شوک ہونا چاہیے شوک کے بغیر نہ کوکنگ کا مزے آئے گا اور نہ جو ہے وہ ریسپی کا کوئی ٹیسٹ ہوگا بات صرف شوک کی ہوتی ہے اور کوکنگ کرنا مشکل کام نہیں ہے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کو کریں تو کوئی چیز میرے خیال سے کوئی بھی مشکل نہیں ہوتی یہ ایڈینچیں یہ میری چار بن گئے میری فیملی کے لیے تو یہ موضف ہیں یہ چار ہی باقی کے یلوکیٹکیاں بن جائیں گی کچھ میں بچاؤں گی تھوڑا سا مکسچت اس کے میں کل کو آمیلیٹ بنا لوں گی اور اب جیسے میری ہز بہنگیں تو تازہ تازہ ٹی فرائی کر لوں گی اس سے پہلے میں روٹی بنا کے رکھ لوں ابھی میں نے روٹی بنا کے پر رکھ لیا دعوے کو بھی مہرات کے اور ابھی یہ بے سن سے ان کی کوڈنگ کر کے رکھ لیا اس کو کروں گی ڈیپ فرائی یہاں پہ میں نے کڑاہی میں اور رکھ لیا اس کو کھا بیتے ہیں اچھے سے کروں اس کو کر لیتی ہوں فرائی دوزر کر کے فرائی کریں دوزر کر کے فرائی کریں اچھے سے دیت فرائی ہوتے ہیں ان بولز کی یہ والی شکل بنی ہے دیکھیں کہ اپنے یمی سے بنی اور اس کو میں املی اور سونٹ کے ادھر سوس ہے یہ میں نے لیا تھا چنگریلا کا اس کے ساتھ ہم کھائیں گے تو وہ روٹی کے ساتھ اور کیونکہ ابھی میری جو چٹن بنی ہوئی تھی امری کے ختم ہو گئی ہوئی ہے تو اسی کے ساتھ ہم کھائیں گے تو اگر آپ سے ملتی ہوں لنچ کے بعد ابھی نہا کے فارغ ہو چکے ہیں لنچ بھی ہم نے کھا لیا ہوا ہے برطن بھی میں نے وہ دیکھیں واش کر کے رکھ دیا ہوا ہے کچن جو ہے وہ ساف ہو گیا اور اب کھانے لگے ہیں آئس کریم میں اور داور صاحب یہ میں نے سٹروری آئس کریم بنایا بنایا تھی پرس سو دوپہر میں بنایا ہم لوگوں نے کھائی تھی میں نے کلفی میکر میں بھی بنایا تو کلفی والی کل ہم نے فینش کی ابھی یہ بنایا رکھ دیئے تاکہ جب دل کرے تو پھر کھا لیں تو یہ سٹروری آئس کریم کی جو ریسپی ہے یہ آپ کو میرے دوسرے چینل پر مل جائے گی دیسی فول ریسپیز جو چینل ہے تو میں لنک جو ہے آپ کو نیچے دے دوں گی تو وہاں سے آپ چیک اوٹ کر دیجئے گا یہ بڑی یمی آئس کریم بنی ہے تو اس طرح آپ ایزی لی گھر میں بنا کر رکھ سکتے ہیں ایون کہ کوئی گیس پر گھر آئے تو اس طرح صاحب کر سکتے ہیں بس کے اور ڈالو اور ڈالو یہ میرے دار ہے ٹھیک ہے چلو چمچ لے لو چمچ لے لو مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں ایس کریں سکتے ہیں ایس کریں چمچ لے لو چمچ لے لو چمچ لے لو چمچ لے لو ہمارے ساتھ یہ کھاکے تو مجھے ابھی میں نے دودھ اسی طرح اس میں رکھ دیا تھوڑا سا چھنڈا ہو جائے تو بلائی جو ہے اور اس کے بعد ابھی میں تھوڑی سی جو ہے وہ سورت کہتے ہیں کہ جمعہ والے دن جو ہے وہ سورت سورجمعہ تو مست خیر پڑھنی چاہیے اس کے علاوہ سورج یاسین ہو گئی ہر سورج پیسے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے ہر سورج کے اپنی جگہ بھرکت ہے تو سورے ملک اس کی تلاوت جو ہے مست کرنی چاہیے خاص کر اگر رزق میں تنگیہ آ رہی ہے تو بات نماز مغرب جو ہے گیارہ دفعہ سورک اثر پڑھنی چاہیے تو اس سے جو ہے رزق میں فراوانی آتی ہے تو اگر یہ چھٹی چیزیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو کم اس کم اور کچھ نہیں ہماری آئندہ آنے والی نسلوں پر اثر پڑے گا کیونکہ آنے والی جو جنریشن ہے بہت میں نے گھروں کو دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ دین سے دور ہو چکے ہیں تو کوشش کیا کریں اپنے بچوں کے سامنے جو ہے نماز کی ادائیگی کیا کریں ان کو ساتھ تھوڑا زب اٹھایا کریں ان کو دعا کا طریقہ دعا کریں کھانے سے پہلے کی دعا کھانے کے بعد کی دعا سونے سے پہلے کی دعا اگر دعا نہیں تو کم اس کم بسم اللہ ضرور پڑے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے کم اس کم ہماری نجات کا سبب بن سکتی ہیں تو یہ آج کی جمعہ کے حالے سے چھوٹا سا محصص ہے چھوٹی سی باقی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھیں خوش رکھیں ہمیشہ اور ہمارے سبیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں تو چھوٹ چھوٹی باتوں کو معاف کرنا سیکھیں در گزر کرنا سیکھیں تو خوش رہیے دوسروں کو بھی خوش رکھیں تو آج کا یہی ہے میرا چھوٹا سا بلوک تو ہوفیلی آپ کو آج کا یہ چھوٹا بلوک پسند آئے ہوگا اور اس ریسپی کو آئیس کریم کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ام شور آپ کو یہ پسند آئے گی اور آپ کو آج کا لنچ کا جو تھا ہمارا کوفتے بنے ہوئے وہ بھی اچھے لگے ہوں گے وہ بھی ٹرائی ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئے بلوک کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ